یہ سفر میری زندگی کے تین قیمتی ترین لوگوں کے ساتھ تھا میرے والد صاحب جن کا احسان میں کبھی نہیں اتار سکتا میرے دل کے بہت قریب ریٹائر چیف جسٹس جسٹس انوار الحق صاحب اور پاکستان کے نمبر ون فوٹوگرافر بلریز غوری صاحب ہم چاروں ایک ہی گاڑی میں دوپہر بارہ مجھے لاہور سے نکلے گاڑی میں چلا رہا تھا اور ہماری منزل کلر کا ہار تھی فقط تین گھنٹے کے سفر کے بعد ہم کلر کا ہار پہنچ گئے ٹورزم ڈیولپنٹ کارپریشن پنجاب کے جرنل مینجر آسم رزا صاحب جو کہ میرے بہتی قریبی دوست اور ایک خدمت کرنے والے بیروکریٹ ہیں وہ کلر کا ہار انٹرچینج پر ہمارا انتظار کر رہے تھے ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دوست ملک سلیمان صاحب جو کہ پاکستان فیڈریشن آف کولمسٹ کے صدر ہیں اور معروف کولم نگار بھی اور ساتھ میں اکرا بہن بھی موجود تھی اس دن موسم بہت شاندار تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دھوپ بھی مزے کی تھی میں اس سے پہلے کئی دفعہ کلر کا ہار جا چکا ہوں لیکن ٹورزم ڈیولپنٹ کارپریشن پنجاب نے اس پارٹ کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے تھوڑی دیر میں ڈپٹک کمیشنر چکوال بلال حسام صاحب بھی ملنے چلے آئے بلال صاحب انتہائی قابل شستہ سلجے ہوئے اور احترام کرنے والے آفیسر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلال صاحب جیسے آفیسرز کو ہمیشہ کمانڈ کی پوزیشن پر ہونا چاہیے لنچ ہم نے ملکے کیا شاندار باربیکیو دال مکنی اور میری پسندیدہ سبزی اس کے ساتھ تدوری روٹی گرما گرم روٹی سے کھانے کا مزہ دوبالا ہو گیا کھانا کھانے کے بعد ہم کلر کہار کا میوزیم دیکھنے چلے گئے اس میوزیم میں پرانے فوسلز بھی پڑے ہوئے تھے تاریخ کی گرد ان فوسلز برتنوں دروازوں اور ہتھیاروں پر پڑتی رہے پھر کسی ماہرِ اثارِ قدیمہ کی نظر نے اس گرد کو ہٹا دیا اور یہ سب نایاب چیزیں میوزیم کی زینت بن گئے پاس ایک صوفی بزرگ حضرت ہو بہو کا مزار تھا ہم نے وہاں حاضری دی سورج ڈھل رہا تھا اور میں تخت بابری پر کھڑا جھیل کے کنارے کو غور سے دیکھ رہا تھا جھیل کے وست میں گھاس کے سرکنڈے ہاتھ اٹھائے صدائیں لگا رہے تھے جناب ہم بھی حاضر ہیں جناب ہم بھی حاضر ہیں پاس ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں گلی کے کونے میں ایک قوال کلام گا رہا تھا میں ڈپٹک مشنر صاحب اور آسیم رضا صاحب اکٹھے کھڑے ہو کے وہ کلام سنتے رہے ہیں اس قوال کو نظر نیاز پیش کی میں نے اس بازار سے لکڑی کا بنا ہوا ایک ہارٹ پاٹ خریدا اور واپس ٹی ڈی سی پی کے ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑا کچھ دیر کے بعد ہم تازہ دم ہوئے اور پھر نیچے لان میں آکے بیٹھ گئے جھیل کنارے رنگ برنگی جھولوں پر بتیں جگمگا رہی تھیں ہم سب کے درمیان آگ کا علاؤ روشن تھا آسیم صاحب نے اپنی شائری سنانا شروع کی مجھے حدت محسوس ہو رہی تھی مگر میں جانتا تھا یہ حدت کوئلوں کی حدت سے زیادہ آسیم رضا کی شائری کی حدت ہے جو فاصلے نہ بڑھا مرض اور علاج کے بیچ میں مرنا جاؤں کہیں تیرے کل اور آج کے بیچ جو فاصلے نہ بڑھا مرض اور علاج کے بیچ میں مرنا جاؤں کہیں تیرے کل اور آج کے بیچ شائری کی چھوٹی سی محفل ہتم ہوئی ڈپٹک کمیشنر بلال صاحب نے ہم سے رخصت چاہی جاتے ہوئے ہمیں چکوال کی مشہور صغات ایریوڑی بھی بیش کی بلال صاحب کے جانے کے بعد ہم نے بھی محفل برخواست کی اور کمروں میں چلے گئے آپ سب جانتے ہیں مجھے لاہور سے بڑی محبت ہے لیکن ذاتی اور پروفیشنل ذمہ داریاں کام بادے اور بڑے عزائم لاہور میں میرا سکون چین لیتے ہیں لہٰذا کلر کہار کا یہ سپاٹ لاہور سے بغاوت راہ فرار اور سکون ڈھوننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا رات کو پر سکون نین لی صبح اٹھے تو گرمہ گرم پرانٹھے انڈے آلو کی بجیہ چنوں کا بنا سالن ہمارے انتظار کر رہا تھا کیونکہ مجھے اچار بہت پسند ہیں اس لیے میں نے آدھا پرانٹھا اچار کے ساتھ کھا لی علائچی میں پکی ہوئی چائے اس کے اوپر تیرتی ہوئی ملائی جو پہلے ہی سپ پر آپ کے ہونٹوں سے چمٹ جاتی ہے دنیا اس ملائی کو ہٹا کے پیتی ہے لیکن میں اس کو نہیں ہٹاتا معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھی چائے کا استقبال وہ ملائی کر رہی ہوتی ہے آئیے میں آپ کو کلر کہار کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں کلر کہار موٹر وے ایم ٹو کے کنارے آباد پاکستان کے خوبصورت علاقہ ہے یہ علاقہ تاریخی روحانی اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے ایک نمائی مقام رکھتا ہے سولوی صدی میں قابل کے حکمران زہیر الدین بابر جب ہندوستان فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تو اس نے کلر کہار میں پڑاو ڈالا یہیں ایک پہاڑی چبوترہ تراش کر زہیر الدین بابر کے لیے تیار کیا گیا تخت رکھا گیا اور چبوترے پہ کھڑے ہو کے بابر نے اپنی فوج سے ایک ولولہ انگیز خطاب کیا آج بھی یہ چبوترہ خستہ حالت میں موجود ہے کلر کہار کی ایک اور نمائی چیز یہاں کی وسیع جھیل ہے جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار سے آتے ہیں اس جھیل کے کنارے ایک خوبصورت ریسٹ ہاؤس ہے بچوں کے لیے جھولے اور مختلف طرح کے مقامات کو سجا دیا گیا ہے ناچتے کے بعد ہم کٹاس راج کی طرف چل پڑے آسیم صاحب کی گاڑی آگے تھی میری گاڑی میں پاکستان کے سب سے بڑے فوٹوکرافر گلریز گوری صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے جہاں کہیں فطرت اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیڑتی گلریز صاحب کی فنکارانہ نگاہ اس خوبصورتی کو بھانپ لیتی ہم گاڑی روک لیتے اور وہ اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیتے راستے میں سرسوں کے پکے ہوئے کھیت ملے گلریز صاحب کیمرہ لیے کھیتوں میں نکل گئے دور پیچھے سالٹ رینج کی پہاڑییں بھی نظر آ رہی تھی میں آپ سب کو اس وقت کی کھینچی ہوئی نایاب تصویریں بھی دکھاتا ہوں آپ یہ تصویریں دیکھئے اور فیصلہ کیجئے کہ نظارے کا سارا حسن نظارے میں ہوتا ہے یا دیکھنے والی آنکھ میں یقیناً آپ کا جواب میری طرح یہی ہوگا آنکھ نظارے کو خوبصورت بناتی ہے میں بڑے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں گلریز صاحب کے کام پہ گھنٹو بولا جا سکتا ہے ہم کٹاس راج پہنچے لاہور والے اپنے فوٹو شوٹ کے لیے شائع قلعہ جاتے ہیں لیکن میں سب کو کٹاس راج جانے کا مشبرہ دوں گا کیونکہ کٹاس راج سے بہتر فوٹو شوٹ کہیں نہیں ہو سکتا آپ یہ تصویریں بھی ملائزہ کیجئے آئیے ڈراؤن کیمرے سے لیے گئے کچھ شارٹس بھی دکھاتے ہیں میں آپ کو کٹاس راج کی تاریخ سے بھی واقف کراتا چلوں کٹاس راج پاکستان کی سب سے بڑی سالٹ رینج میں واقعہ ہے یہاں موجود قلعے کے بارے میں کئی ساری روایات مشہور ہیں بعض اس کو پچیس سو سال پرانا بعض تین ہزار سال پرانا جبکہ کچھ مورخین کے مطابق یہ پانچ ہزار سال پرانا ہے کٹاس نام کی وجہ یہاں موجود طلاب ہے جو کہ ہندو مذہبی روایات کے مطابق جب ان کے دیوتا شیف کی بیوی ستی فوت ہوئی تو وہ اس کے غم میں بے تہاشا روئے ان کے آنسوں سے دو جھیلیں بن گئی ایک جھیل یہاں کٹاس راج میں ہے اور دوسری ہندوستان کے شہر اجمیر میں اس جھیل کو ہندو مذہب میں مقدس مقام حاصل ہے سال میں دو بار انڈیا سے ہندو یہاں آتے ہیں اور اس جھیل میں اشنان کرتے ہیں اس پورے علاقے کو اس طلاب کی ورہ سے شہرت حاصل ہے اس قلعے کے اندر سینکڑوں سال پرانے مندر موجود ہیں شف جی کا مندر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ رنجیت سنگھ کے فوجی سردار ہری سنگھ کی حویلی بھی یہی موجود ہے گورمنٹ کا ایر ایسٹ ہاؤس جہاں صرف دو کمرے ہیں یہاں سے چوہا سیدن شاہ کا پورا شہر نظر آ رہا تھا مجھ سے رہا نہ گیا میں نے وہاں کھڑے کھڑے فیس بک لائیو سے ایک منٹ چوبیس سیکنڈ کی ویڈیو بنا دی جو کہ وائرل ہو گئی چکوال سے ہوتے ہوئے ہم درابی ڈیم پہنچے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم ایک جھیل کو دیکھنے کے لیے بارہ اور بعض اوقات چوبیس گھنٹے کا سفر کرتے جبکہ درابی جھیل لہور سے فقط اڑھائی گھنٹے فیصلہ باد سے دو گھنٹے اور اسلام باد سے ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر ایک اچھا دن گزارنے کے لیے اس سے اچھی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے یہاں بھی ہم نے ڈران کیمرے سے کچھ مناظر کو شوٹ کیا یہاں سے نکلے تو ہمیں بتایا گیا کہ پاس ہی ریچوں کی ایک پناہ گاہ ہے آج سے پندرہ سال پہلے گورمنٹ نے قانون پاس کیا کہ ریچ اور کتے کے لڑائی قانون جرم ہے اس وقت پورے پاکستان سے ریچ اکٹھے کیے گئے یہاں لائے گئے ان میں سے بے شمار ریچ ایسے ہیں جو اپاہج ہیں آپ اگر ریچوں کی پناہ گاہ کی مکمل ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے لنک پر کلک کر دیجئے پناہ گاہ دیکھنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا بھیرہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں یہاں ہمیں شاید اقبال صاحب نے لنچ کروایا لنچ کے بعد ہم واپسی کا سفر شروع کر چکے تھے خیر سے لاہور پہنچے میں بتاتا چلوں کہ چکوال کلرکہار کٹاس راج درابی ڈیم جانے سے پہلے میں کاموں کے بوجھ کی وجہ سے شدید سٹریس میں تھا اس سفر سے واپسی پہ میری سٹریس ختم ہو چکی تھی بیٹری چارج ہو چکی تھی اور جیسے ہی اگلا دن شروع ہوا بے شمار کام میرا انتظار کر رہے تھے میں نے چند ہی دنوں میں سینکڑوں دوستوں فیملی میمبرز دفتر کے لوگوں کو اس جگہ پہ دوبارہ بھیجا ہے کیونکہ خوشیاں مزے اور مسکراہتیں شیئر کرنے والی چیز ہیں ہم بھی کتنے سادہ ہیں ہم صرف فیس بک کی پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں نیکی مکمل ہوگی آپ بھی اگر ایک یا دو دن اچھے گزارنا چاہتے ہیں تو ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کارپریشن پنجاب کی ٹیم سے رابطہ کیجئے اور اپنا روخ کلر کہار کی طرف کر لیجئے